یہ تو کچھ بھی کرا سکتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ چین پاکستان کرتے کرتے تھک گئے تو چین اور پاکستان کی فنڈنگ کی بات کرنے لگے ہیں سمجھے آپ نے انٹر فیرنس یا باہر کے لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو جا کر کے پرائیم منسٹر ہندوستان کا جاتا ہے امریکہ اور جا کر کے وہاں پر ایک مجمع میں کو خطاب کرتے ہوئے اور تو پھر انڈینز کو وہاں کہتا ہے کہ اب کی بار سرم سرکار سرکار پڑی وہ کون ہے ان پر دیش دروہ کا مقدمہ لگائے سامجھ پاترہ کہہ رہا ہے کہ ان پر دیش دروہ کا مقدمہ لگائے جائے بھائی وہ کیا وہ ہنڈین ہے کیا وہ انہوں نے باہر سے آواز اٹھائی ہے سمرتھن کیا چلو ایک الگ چیز ہے لیکن پر دیش دروہ کیسے لگ سکتا ہے مطلب اول جلول کچھ بھی بول دیں گے اور پبلک جو ہے تالے بجائے جو بھکت ہے خاص کر تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ راکیش ٹک ہے اب ایک بڑا فیس بن چکے ہیں پورے کسان آندولن کا شروع کہا سا ہوا لیکن فیلال گڑ بن گیا ہے پسٹیمی اتر پردیس اور ڈلی سرکار یعنی کینتر سرکار جو ہے ڈلی میں چار طرف اس طرح کی بیرکیڈنگ کر چکے ہیں کہ جیسے کوئی جنگ ہونے والی ہو یہ ساری چیزیں اب لگتار دیکھ رہے ہیں اب میں اس پر چرچہ کروں ہوں جو چاہتے ہیں بول رہے ہیں اصلی جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی طرف دھیان نہیں ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے دوسرے جب ڈیٹ کر رہے ہیں تو اس پر ڈی ایکشن کے جواب میں اُلٹا ایک تو سیدھے سیدھے ان کو ہو گیا کہ ہر چیز کو بس فلا دیش درو ہی ہے آپ نے صحیح بات کہی کہ بھائی اب وہ باہر سے کسی نے بیان دیا تو دیش درو ہی ہو گیا وہ کہاں سے دیش درو ہی ہو گیا یہ طرح دیفنیشن تو سمجھے میری سوچے بات نہیں آتی اور جو تو آپ نے نام لیے یہ پتہ نہیں کونسی heroine کہاں سے نکل کر کے ایک آگئی ہے جو کوئی جانتا بانتا نہیں تھا بتا نہیں کہاں سے اسی لیے یہ سب ٹویٹ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں اُلٹا سیدھے کرتے ہیں کہ تاہاں کی لائم لائٹ میں اپنا آئیں اور اس سے پہلے کون جانتا تھا بھائی جب تک یہ پہلے کونسا مجھے معلوم ہے کیا بولنا ان کو سمجھے آپ نے ایک وہ میں رات دیکھ رہا تھا تھوڑی در کے لیے میں نے کہا بھائی دیکھو خودیر چودری جس کا نام ہے اب وہ پتہ نہیں ڈین ایٹیس کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اتنا بڑی بڑی اتنی باتیں کرتے ہیں ایسا ایسا باتیں کہتے ہیں ایسا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا ایپسرٹ چیز ہیں اچھا میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسانوں پر اس حد تک ظلم کریں گے سمجھے آپ نے ایک کمیونٹی پر اس حد تک ظلم کریں گے کوئی ملک کہیں پر کرے گا تو دنیا میں تو رییکشن ہوتا ہوتا ہے انٹرنیشنل رییکشن کا لفظ کیا ڈکشنری سے نکال دیں گے آپ مجھے بتائیے آپ کہ جب آپ نے ان کا دیوار تو آپ نے کھیتی ملک کمال ہے چائنہ اور پاکستان کا بارڈر کہ وہاں پاں پانی پہنچا دیتے تھے ان کے ٹینکر پہنچ جاتے تھے ان کے جو ٹوائلٹ سوگرا مووینگ پہنچ جاتے تھے وہ سب کے سب پہنچ نہیں پا رہے ہیں ہٹ گئے ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے وہاں پر وہاں پر ان کو پرچانی ہو رہا ہے یہ ہیومن رائٹس کام وائیلیشن ہو رہا ہے نا بھائی تو جب آپ اس طرح کا کام کریں گے تو اس پر ریاکشن تو ہوگا ہوگا اگر انٹرنیشنل بیمانے پر کوئی ریاکشن اب ہمارے ہاؤں میں بیٹھ کر کے آپ یہاں کی بات کرتے ہیں وہ تو سیلیبرٹیز ہیں سمجھے آپ نے انہوں نے ریاکٹ کیا وہ ریانہ نے کیا اور وہ ابھی ان کی جو بھانجی ہے جو کملا ہ بھانجی ہے کہ ان کی بھانجی نے بھی کسانوں کی حمایت میں کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی اور لوگوں نے کیا ہے اس کے اوپر تو وہ تو جب انٹرنیشنل اس طرح کی بات ہوگی تو ریاکشن تو آئیں گے میرے گاؤں کا آدمی بیٹھ کر کے بی 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 سن سنتا ہے وائی سنس امریکہ سنتا ہے اور دوسری واتس ہے فیس بوک تو کامل ہی ہے تمجھے آپ نے جرسی صلاح چلا ہے وہ ترم جا رہے ہیں جو وائیڈان آ رہے ہیں یہ غلط ہیں وہ صحیح ہیں ان کو آنا تھا ان کو جانا چاہیے تر جو ورکی میں کیا ہو رہا ہے ابھی برمہ میں مینامار میں ان خلاب آیا تو آخر اس پہ بھی چرچہ ہو رہی ہم یہاں بیٹھ کے چرچہ کر رہے ہیں اور پر باہر کے لوگ کو نہیں بوالا چاہیے اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو جا کر کے پرائیم منسٹر ہندوستان کا جاتا ہے امریکہ اور جا کر کے وہاں پر ایک مجمع میں کو خطاب کرتے ہوئے اور تو پھر انڈینز کو وہاں کہتا ہے کہ اب کی بار ٹرم سرکار مطلب ہندوستانیوں سے وہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ٹرم کو گیتائی ہے کامیاب بنائی ہے اب کی بار ان کو لانا ہے بالکل اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں یا کوئی باہر کہا کر ہمارے ملک میں آ کر اس طرح کی بات کرے یا باہر سے وہاں پر اپیل کرے کہ سبب وٹ فار فلا اس کو ہم کر سکتے ہیں یا کوئی فائننس کر رہا ہو پیسہ دے رہا ہو اب آپ کہتا رہے ہیں کہ فائننس ابھی نیا سلسلہ نکالا وہ کہہ رہے ہیں کہ سبب باہر سے پورا فائننس ہو رہا ہے میں کل دیکھ رہا تھا ٹی وی تو میں پھرا مڑا کام کی چیز بکواس تو دیکھتا نہیں میں تو کہہ رہے تھے کہ سبب باہر سے فائننس ہو رہا ہے سبجھا آپ نے وہ توہاں کام آپ کرنے ہی رہے ہیں ابھی وہ انرسک ہو رہی تھی ٹی وی پر کہ صاحب ہندوستان کو خطرہ جب جب پیدا ہوا ہندوستان کب کب گولام ہوا ہے وہ ان کی زبان تھی کب گولام ہوا انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں مانسی کا نام آج تک میں نے گھرداروں میں سنا نہیں سبجھا مانسی میں گھردار ہو گیا رات اور جائشند کا نام تو ہے جائشند کا نام تو لیے جاتا ہے پیرز آفریں جائشند کا نام پیٹسی وی راج کے ساتھ انہوں نے گھرداری کی تھی پھرسی وی راج کا کیا ہوا چوہان کا وہ آپ کو پتا ہے تو وہ ہاں گھرداری کی بات تھی لیکن میں نے پہلی بار یہ دیکھا کہ ہماری جو راجعمان سنگھ تھے اگبردی گریٹ جسے کہتے ہیں اگبردی گریٹ کے جو آپ راجعا مان سنگھ راجعمان سنگھ کو رات انہوں نے کہا کہ یہ بھی گھردار تھے اور پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ سندیا سندیا کو کہا سندیا نے غداری کی اور اس لئے رانی کی جھانسی کو شکر توی انہوں نے یہ بات کی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سندیا کہاں ہے چلیے اگر کوئی آج ملک ٹکیت ہو یا کوئی ہو نام میں ٹکیت کے لے رہا ہوں چونکہ ساری فیرز ہیں اس طرح کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جیچند ہے یہ بقول آپ کے راجعبان سنگھ یہ سندیا ہے تو سندیا کہو نا کہ سندیا کو اپنی پارٹی سے نکالیں اسی خاندان کے لوگ ہیں یا کوئی اگر ان میں سے آپ کو سندیا نظر آتا ہے کسانوں میں سے کوئی تو آپ ان کو فاسی لگائیے نا کون روک رہا ہے پکڑیے کو ٹرائل کیجئے کھلا کھلا اپن ٹرائل کیجئے نا دنیا دیکھیں کہ ٹرائل میں آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں سمجھے آپ نے انٹرنیشنل اس کی بات آپ نے کہی میری سمجھے بات نہیں آتا کہ دنیا میں کوئی بیٹ کر کے اگر کوئی رییکشن دے رہا ہے تو وہ رییکٹ تو کرے گا اس کو روک کیسے سکتے ہیں آپ ملکل سمجھے آپ نے آپ پہلے بھی نہیں روک سکتے رہے جب ٹی وی اور ٹیلیویجن جب ریڈیو کا زمان آتا ٹیلیویجن تو بعد میں آیا اس کے بعد یہ اپنے سوشل میڈیا کیسے کسی کو روک لے گے تو انہوں نے کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے کچھ تب ہی تو کیا ہے تو یہ تو کرنے کا پورا اختیار ہے ابھی کیا ہے ابھی ہندوستان جو ہے انٹرنیشنل جو ٹیٹیز ہوتی ہیں اس کا سیگرٹری ہے انہوں نے کیا میمبر ہیں جب انہوں نے جو سیگرٹری جس کے آپ ہیں اس کا وائلیشن ہوگا human rights کا وائلیشن ہوگا کسان جس طریقے سے بارڈر پر ان کی بجلی بند کی گئی ہے ان کا پانی بند کیا ہے انہوں نے پہنچ پا رہا ہے وہ کسان کیا کریں گے وائلیشن نہیں ہو رہا ہے سنیٹرائیزنیشن کی پرولم نہیں کہاں جائیں گے بیشارے سمجھے آپ نے یہ تو کچھ بھی کرا سکتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ چین پاکستان کرتے کرتے تھک گئے تو اب چین پاکستان کی فنڈنگ کی باز کرنے لگے ہیں سمجھے آپ نے اب انٹرنیشنل سیلیبریٹی کوئی جو ہے وہ ریاکٹ نہیں کرے ایک ہی چیز بچی ہے ایک ہی چیز جس کو لیے میں وارن کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ انہیں کہاں جب سب حربیں فیر ہو جائیں گے جو ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ کومنل رائٹس پورے ملک میں کروائیں گے ایسا مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تمجھے آپ نے یہ بنگال کے الیکشن ابھی خریب ہے نا یہ بنگال میں کومنل رائٹس کرا سکتے ہیں یہ پورے ملک کے پیمانے پر کسان تحریک کو دبانے کیلئے کر سکتے ہیں میرا تو آپ کے اس سے یہ اپیل ہوگی کہ آپ کے ذریعے کیچھے تحریک کو جو کسانوں نے اپنے بھارت بند کی جو کال دی ہے چند گھنٹوں کے لیے اس میں پورے ملک کے پیمانے پر لوگوں کو کھل کر کے سامنے آنا تھا یہ سپورٹ کرنا تھا یہ خاص طور پر میں سیاسی پارٹیوں کو کہوں گا کہ وہ اپنی پارٹیوں کے ایکٹویسٹ کو اپنی پارٹیوں کو ایکٹوائز کریں کہ وہ مضبوطی کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو چانا بشانا یہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے اس پر اپنا نظر رکھا کہ اگر انٹرنیشنل لوگ کچھ بات اٹھا رہے ہیں اگر ان کے سبرتل پر اٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان کے خلاف کوئی بات جا رہی ہے تو یہ بڑی بڑی طریقے سے بے چین ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو آپ روک نہیں سکتے ہیں اگر ہمارے پردان منتری وہاں جا گے ٹرم اب کی بار سرکار کا نعرہ لگا سکتے ہیں انہیں کوئی آپتی نہیں تھی اور یہاں کی کوئی سمسے پر کوئی بات اٹھا رہا ہے تو آپ اسے دیش دروئی قرار دے دو آپ کے بہت شاہر میں جو کی پوسیبل نہیں ہے کچھ بھی بول دو یہ ساری چیزیں چلتی رہے ہیں بڑی پرانا ہوا ہے کہ خون پھر خون ہٹ اپ کے اگر تو جم جائے گا پھر ظلم ہے بڑھتا تو مل جاتا ہے انتہا ہو گئی ہے میں آپ سے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں آپ لوگ اپنی کمنٹ کے ذریعے رائے دے سکتے ہیں کسی اور اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی